محمد السلام علیکم جی ایک تو آج کا جو اہم ایشو موضوع تو ظاہر ہے بجٹ ہی ہے جو کل پیش ہوا فیڈرل گورنمنٹ میں اور جو ویسے اس میں بتایا جا رہا ہے اسے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی الیکشن یئر کا بجٹ ہے جو وفاقی حکومت نے دیا ہے جیسے ان کو بھی یہ علم ہو گیا ہے یا وہ خود چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلدی ہوں اس کے باوجود جو فگرز دیئے گئے ہیں وہ آپس میں ہی نہیں ملتے اور پھر جس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور جس طرح یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے اور پھر ہمیشہ کی طرح جس طرح دیگر پھر زمنی بجٹ آ جاتے ہیں آئی ایم ایف کا بجٹ بعد میں آ جائے گا کوئی ایک دو ماہ کے بعد ہی اور پھر عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اب بھی جو یہ بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ جو عام انسان کے لیے ہو عام آدمی کے لیے ہو عوام کے لیے ہو ایون اتنی مہنگائی کے باوجود اتنے سالوں کے بعد جو وفاقی حکومت کی طرف سے تنخواہیں بڑھائی گئیں پینشنر کے پینشنر میں اضافہ کیا گیا وہ بھی صرف دس فیصد تھا ایک تو تین سال سے انہوں نے کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا اور پھر اب جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور پھر یہ بہت بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ریکاوری کر لی اور بڑے ہمارے جو مبادلہ کے زخائر ہیں وہ بہت بڑے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن میں فرس ٹائم ہو رہے ہیں جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر عام آدمی کے لیے اس میں زیادہ ریلیف کیوں نہیں ہے یہ تو بجٹ کے لیے آسے لیکن اصل جو آپ سب کو زحمت دی جو ابھی ہم لوگ اسلام آباد بھی گئے تھے نصار کھوڑو صاحب ہمارے صوبائی صدر اور پھر دیگر کیپنٹ کے عراقین اور عراقین صوبائی اسیمبلی بھی وہاں پہ تھے وہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے سندھ کا اس کی ایک فریاد لے کے وہاں گئے تھے نیشنل پریس کلپ میں وہاں پہ کیونکہ سب کو اسے آگاہ کیا جائے کہ جس طرح سندھ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے سندھ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ سندھ کاٹ کی بات کرتے ہیں ہم تو پاکستان کاٹ کی بات کرتے ہیں ان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ کی کاٹ مت کریں جس طرح سندھ کی ہر چیز میں کٹوتی ہوتی جا رہی ہے این ایف سی آپ دیکھ لیں سینسز کا ایشو آپ سب کے سامنے ہیں پانی کا ایشو آپ کے سامنے ہیں پی ایس ڈی پی میں جس طرح انہوں نے سندھ کے اسکیموں کو نظر انداز کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں گیس شورٹیج میں جس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے اور دیگر بھی جو بہت سارے پروجیکٹ ہیں پی ایس ڈی پی میں جو ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اس میں آپ کو واضح واضح ہو گیا کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا رویہ رکھا اور پھر یہ کسی کمپنی کے تھرو جو یہاں پہ کام کرانا چاہ رہے ہیں ہمارا توسط سے یہ بات پورے ملک کے لوگوں کے لیے ہے کہ آیا کیا ایسی کوئی کمپنی کے پی میں ہے پنجاب میں ہے بلوچستان میں ہے یا ملک کے کسی اور دیگر حصے میں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کسی اور کمپنی کے تھرو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں یہ صرف سندھ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ یہ اس طرح کی جو روایات یا جو برتاؤ ہے وہ ہمارے ساتھ ہی کیوں تو یہ ایشیوز تھے جن پر آپ سے بات کرنی تھی کہ سینسز کے لیے جس طرح بتائے گئے پھر انہوں نے پرومس بھی کیا تھا فیڈل گورنمنٹ نے کہ ہم اس کا فائیف پرسنٹ چیک کرائیں گے اس کے بعد کیونکہ اسی پر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ سینسز کے لحاظ سے ہی ہوگا نا کہ کتنا شیئر ملے گا پورے پروونس کو اسی میں انہوں نے یہ کٹوتی کی پھر اس پہ جو بہت زیادہ اسٹینڈ لیتے تھے ہمارے بہت سارے جہاں کی جو دعوے دار ہیں جنہوں نے بڑا شور مچایا ہوا تھا وہ جب نفیس اوسرا بن گئے تو انہوں نے بھی اس پہ حامی بھر دی اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح کا رسپونس دیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو ایسے نہیں جانے دے گی ہم سمجھتے ہیں کہ سینسز میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور ہمارا جو اصل کاؤنٹ ہے وہ نہیں بتایا گیا انہیں دنوں میں یونیسیف کے ذریعے بھی اسی طرح کی ایک ایک ایکسسائز ہوئی تھی اس میں تو وضاحت سے تھا کہ ہمارے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس میں سندھ اور بلوچستان دونوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور پھر اور بھی ایشو ہیں سعید صاحب بھی اس پر کچھ بات کریں گے پھر آپ کی question answers بہت بہت شکریہ میں تھوڑا سا اس پر کچھ ایڈ کر ہوا لیکن ایک اور ایشو جو آج آپ کے علمے ہوگا کہ ہوا ہے کہ ہمارے ایک ایم پی ہے سید فرق شاہ جو خوشی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے سکھر میں accountability کوٹ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور یہ سپریم کوٹ میں ان کا ایک پیشی تھی پچھلے دنوں وہاں پر نیب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان کی custody کی ضرورت ہے اچھا اس کا background میں آپ کہتا ہوں بڑی interesting چیز یہ ہے کہ خوشی شاہ صاحب کا جو کیس تھا وہ چار جون دوہزار اکیس کو سپریم کورٹ میں جب لگا تو اس میں جو prosecutor تھے نیب کے انہوں نے کہا کہ ہماری investigation اور inquiry جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے final reference جو ہے وہ کچھ ہی ہفتوں میں ہم فائل کر دیں گے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خوشی شاہ صاحب اور فروغ شاہ دونوں ایک ہی کیس میں جو ہے ان کو ڈالا گیا ہے تو اگر نیب خود چار تاریخ کو سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ investigation بھی پوری ہے inquiry بھی پوری ہے اور ہم نے reference جو ہے وہ کچھ دنوں میں فائل کر دینا ہے complete reference جو ہے تو اس کے بعد یہ بات بہت عجیب ہے کہ ایک ایسا شخص جو MPA ہے جس کو جب جب نیب نے بلایا آئیوں نے بلایا یہ ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہے جو ٹرائل کورٹ میں ہر پیشی پیش ہوتا رہا ہے اور اس سے کہیں پر بھی نیب نے یہ جا کر نہیں کہا کہ فروغ شاہ صاحب ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہیں جو گرفتاری کی جاتی ہے ظاہرے کے بنیادی طور پر اس کی جو وجوات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کچھ اس سے شہادتیں لینی ہوتی ہیں کچھ ایویڈنسز ہوتے ہیں کچھ معلومات لینی ہوتی ہیں تاکہ تحقیقات مکمل ہوں اور ریفرنس فائل ہو اس کیس میں جب نیب خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں کر لی ہیں مکمل ہو گئی ہیں تو اس کے بعد گرفتاری کی وجوہات ہماری سمجھ سے باہر ہیں فارق شاہ کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک تسلسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ایمن ایز ہیں جو عدداران ہیں ان کے خلاف یہ جو نیب نیازی گھٹ جوڑ کا ایک سلسلہ ہے جو انتقامی کاروائیاں چل رہی ہیں اس کی کنٹینوٹی ہے خرشی شاہ صاحب کا کیس کا آپ کو پتا ہے کہ تقریباً دو سال ہو گئے ہیں خرشی شاہ صاحب بغیر کنوکشن کے حراست میں ہیں اور ابھی تک پینتالیس جو پروسیکوشن کے وٹنیسز ہیں جو گواہ ہوتے ہیں پروسیکوشن کے ان میں سے صرف چار گواہوں کو جا کے عدالت کے سامنے پیش گیا گیا ہے اکتالیس گواہ بھی مزید رہتے ہیں اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی تک انٹیرم ریفرنس فائل ہوا ہے فائنل ریفرنس فائل نہیں ہوا اور سپریم کوٹ میں نیب نے یہ کہا کہ ہم کچھ دنوں میں فائنل ریفرنس فائل کریں گے اور جب فائنل ریفرنس اور کمپلیٹ ریفرنس فائل ہوتا ہے تو یہ انٹیرم ریفرنس کی جتنی کاروائی ہوتی ہے ساری ریور ہو جاتی ہے یہ دوبارہ پھر شروع ہوتا ہے سارا کام اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چار گواہ پیش بھی ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ سے پیش ہوں گے اور یہ پینتالیس وٹنسز ہیں جن کی ایگزیمنیشن ہونی ہے جا کے کوٹ کے سامنے اور دو سال سے خرشی شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندازہ لگا لیجئے کہ مزید کتنے سال لگیں گے نیب کو ان تمام گواہوں کے اوپر جو عدالت کے سامنے پیش کرنے میں دو سال کے بعد بھی ریفرنس انہوں نے فائل نہیں کیا یہ بلکل ایک واضح ثبوت ہے کہ کس طرح سے تفریق کی جا رہی ہے اوپوزیشن کے لوگوں کے میں اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری تحقیقات اور کمیشنز بنے جو آپ کے سامنے ہیں کل ہی آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا کہ ایف آئی اے نے جا کر عدالت میں یہ کہا کہ جانگیر ترین صاحب کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے ان سے تحقیقات بھی شاید نہیں ہوئیں لیکن پھر بھی ان کی گرفتاری کی ضرورت ان کو نہیں ہے دوسری طرف فروق شاہ جو ہمارا ایم پی ہے ہے جس کی تحقیقات پوری ہو گئی ہیں انویسٹیکیشن پوری ہو گئی ہیں ریفرنس جا کے فائل ہونا ہے اس کو کہتا ہی جی ہمیں اس کی گرفتاری درکار ہے یہ واضح اس بات کو کرتا ہے کہ اس وقت بھی نیب ایف آئی اے اور مزید اس قسم کے جو بھی ادارے ہیں وہ حکومت کی ایمہ پر چل رہے ہیں اور حکومت کی ایمہ پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف وہی انتقامی رویہ ان کا اب تک جاری ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ خرشی شاہ صاحب عدالت میں جب ان کا کیس چلے گا تو وہ بلکل بری ہوں گے اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سب بیگرانڈ میں بھی لے کے جاؤں کہ شاہ صاحب کے خلاف یہ ایسیٹس بیونڈ مین جو ایک ترمنالوجی ہے کانون کے اندر کہ جی وہ اپنے جو آپ کے احساسیں ہیں وہ آپ کے آمدنی سے زیادہ ہیں اس پر تحقیقات ہو دی شاہ صاحب کے خلاف دو ہزار ایک میں دو ہزار ایک میں ایسیٹس بیونڈ مین پر نیب نے تحقیقات شروع کی اور گیارہ سال تک یہ چلتی رہی دس سال تک تقریب دو دو ہزار گیارہ میں نیب نے چیرمن نیب نے اس کو کہا یہ تحقیقات ہم ختم کرتے ہیں بند کرتے ہیں اس لیے کہ ثابت نہیں ہوئی دو ہزار بارہ میں سندھ ہائی کورٹ نے انڈورس کیا اس چیرمن نیب کے اس فیصلے کو جس میں یہ تحقیقات بند کی گئی تھی اس کو انڈورس کیا انہوں نے صاحب سے جس کی بنا پر یہ ساری کچھ زیادت ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اس کی ہم پرزور مزمت کرتے ہیں دوسرا جو شاہ صاحب نے ذکر کیا اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤ کہ دیکھیں سینسس میں پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے بار بار چیف منسٹر صاحب بھی رکھ چکے ہیں ہم بھی رکھ چکے ہیں اور اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ سینسس پر صبح سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کو انڈو ہونا چاہیے لیکن جب کیبنٹ کے سامنے یہ گیا اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی اس میں ایم کیوم سے تعلق رکھنے والے ایک فیڈل منسٹر جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے انہوں نے اس کو گو ایڈ کیا اس کے بعد جب کیبنٹ میں آتا بنتی ہے کہ وہ صوبہ سندھ اور خاص طور پر کراچی کے اپنے حقوق چیمپئن کہتے ہیں لیکن سینسس کے ایشو پر انہوں نے دھوکہ دیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پر کراچی کے شہریوں کو جن کے ساتھ سینسس میں زیادتی ہوئی ہے ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ کراچی کے آبادی صحیح دکھائی جائے لیکن جب امیمکیوم کے آفیس گئے تھے سینسس کے ایشو پر ان سے بات کرنے کے لیے جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا تو وہ حیران ہوئے کہ پیپلز پارٹی اتنے بھرپور طریقے سے وہ مقدمہ لڑ رہی ہے جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے تو پیپلز پارٹی نے کراچی کی آبادی کم دکھانے کے لیے صبح سندھ کی آبادی کم دکھانے پر بھرپور انداز میں حکومت سے جو ہے وہ احتجاج کی اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سی سی آئی کی میٹنگ جس میں سینسز کی منظوری دی گئی اس متنازعہ سینسز کی منظوری دی گئی وہ ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ ہوا وان عام طور پہ اکثر جو وہ دیا گیا لیکن ایم کی جانب سے نہیں دیا گیا صوبہ سندھ سے طالر رکھنے والے اور فیرنل منسٹر جو چیمپئن بنتے ہیں سندھ کے حقوق کے ان کی جانب سے آواز نہیں اٹھائی گئی اور پیپلز پارٹی نے اس کے بعد ایک اینی ایک اختیار ہے ہمارا کہ ہم نے سپیکر نیشنل کراچی کے لوگوں کو پی ایس ڈی پی کے متعلق چیف منسٹر صاحب کو تفصیل سے بتا چکے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں پر بھی صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن وہ چیمپئنز جو اپنی یوسیوں میں جا کے کام کروالے تھے لیکن صوبہ سندھ کے جہاں اجتماعی حقوق کی بات ہے اجتماعی مفادات کی بات ہے وہ چپ ہیں بجلی کا جو بوران صوبہ سندھ کے اندر اس کا شکار صوبہ سندھ میں رہنے والا ہر آدمی ہو رہا ہے وہ چیمپئنز جو ہمارے منسٹرز ہیں میں نام بھی لے لیتا ہوں سمرو بات بدین سے ایک محترمہ ہیں جن کو اکثر برا لگتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی لوڈ شیڈنگ پر بات نہیں کی میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ان میمبرز کو جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئی یہ کہا کہ ہمارے ہلکے کے لوگ لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں اس سے متاثر ہیں لیکن ہمارے صوبہ سندھ کے کسی آدمی کو اسمبلی کے اندر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ جورت اور حمد نہیں ہوئی کہ وہ صوبہ سندھ میں گیس کی شورٹج پر بجلی کے بہران پر بات کر رہے ہیں پچاس ڈگری ٹیمپریچر اس وقت ہے اگر آپ سندھ کے کئی ظلوں میں چلے جائیں وہاں پر لوگوں کے لئے زندگی عذاب ہو گئی ہے اور پندرہ پندرہ گھنٹے بیس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اور ان حالات میں کس طرح اپنا گزارہ کر رہے ہوں گے پبلک سرز کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے عدالت سے لیکن ہماری سمجھ سے بارہ تر ہے کہ ایک کانسٹیٹوشنل باڈی ہے اور تمام صوبوں میں ہے وہ کانسٹیٹوشن کے مطابق ایک قانون کے مطابق چل رہی تھی اس قانون کو اڑا دیا گیا اور پچھلے کچھ برسوں میں جو اپوائنمنٹ سوئے تھے سوئی کمیشن کے تھرو ان کو بھی انڈو کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ اکثر صوبہ سندھ کے ساتھ مختلف چیزوں میں ہوتی رہتی ہے کہ یہاں پر زمینوں کی الارٹمنٹ کا اختیار اور صوبہ کی ہے اس میں بھی جو ایک متنازیہ میں اس کو کہ متنازیہ اکارڈ نائنٹی نائنٹی ون کا پانی کا جس پر پارٹی نے ہمیشہ اعتراض اٹھایا ہے لیکن بہرحال جو بھی اکارڈ ہوا ہوا ہے ہم کہتے اس پر تو عمل کریں اور اس کی بھی وائلیشن کی جاتی ہے اور صوبہ سندھ میں پانی کی قلت جان بوچ کر پیدا کی جاتی ہے جس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ہماری زراعت کو ہوتا ہے بلکہ صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پینے کا پانی جو ملتا ہے اس میں بھی کمی ہوتی اور یہ بوران کراچی کے لوگوں کو لئے بھی اسی طرح کا ہوتا ہے بیریہ ٹاؤن کا ایک بڑا اشیو تھا کہ جی وہ سپریم کورٹ میں کیس ہوا چار سو باسٹ عرب غالباً سپریم کورٹ نے کہا کہ جی بیریہ ٹاؤن یہ جمع کرائے گا اصولی طور پر اخلاقی طور پر قانون طور پر وہ پیسہ صوبہ سندھ کا ہے صوبہ سندھ کی زمینوں کے بدلے میں وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع ہو رہا ہے لیکن فیڈل گورنمنٹ نے اس پر بھی آنکھ لگائی ہوئی ہوئی جا کر وہ درخواست دیتے سپریم کورٹ پر یہ پیسہ ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم چاہیے قانونی طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے اخلاقی طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے لیکن صوبہ سندھ کے اندر مختلف ہے شاہ صاحب نے ایس آئی ڈی سیل کا ذکر کیا بھئی اگر آپ کو بنانی کمپنی آپ پورے ملک میں پروجیکٹ کرتی ہے نا اب بنا دیجئے پنجاب میں بنا دیجئے پی پی آئی ڈی سیل بنا دیجئے بلوچستان میں بی آئی ڈی سیل بنا دیجئے سندھ میں بھی ایس آئی ڈی سیل بن جائے گی میں اتراز نہیں کریں گے لیکن کسی صوبے میں اس قسم کی کوئی کمپنی نہیں بنائی گئی جس کے ذریعے فیڈل گورنمنٹ کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے اسلام آباد میں اور صوبہ سندھ میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اس قسم کے نااقبت اندشانہ جو فیصلے ہیں اس کا نقصان بڑا آگے چل کر بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت جو دوہزار آٹھ سے تیرہ تک رہی ہم نے جو جو اقدامات کی ہم صوبوں کو قریب لے کر آئے ہم نے صوبوں کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ ختم کی ہم نے صوبوں کے اندر ایک اچھے تعلقات قائم کی ہے ہم نے صوبوں کے اندر جو احساس محرومی تھی وہ ختم کی اس کو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ سے شاید یہ بالکل کلکولیٹڈ جو ہیں وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے یہاں جو بجٹ کی بات تھوڑی سی کر لوں اس کے بعد آپ سوال آپ کرے لیں گے دیکھیں میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا چونکہ ابھی تو آج شوکت ترین صاحب نے پریس کانفرنس کی ہم اس کو بھی دیکھیں گے پھر تفصیل سے کل کے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے لیکن صرف بنیادی چیز ہے جو سمجھ نہیں کی کہ پی ٹی آئی نے یقین ہے کچھ اعلانات کچھ دعوے اس بجر میں بھی کی ہوگی جس طرح پچھتے سالوں میں بھی کی ہیں لیکن عوام کے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے اعلان تو ایک کروڑ لوگریوں کا بھی ہوا تھا کیا مل گئی اعلان تو پچاس آمد نہیں ہوا آج بھی آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو گندم کے بوران پر جو بنایا گیا کمیشن تھا اس کی ریپورٹ آئی ہوئی ہے نا سوال یہ کہ کیا اس گندم کے کمیشن کی ریپورٹ پر کوئی کاروائی ہوئی ہے کسی کے خلاف اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو ایٹی ایمز ہیں وہ سب کے سب انوال ہیں اس لیے کہ اس میں جو پیسہ بنایا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کے انہی لوگوں نے بنایا ہے جن کے خرچوں پر پی ٹی آئی چلتی ہے میں نہیں کہتا اگر ان کا اپنا فوڈ سیکیورٹی کے فیڈل بنسٹر اسمبلی میں پیشنے سار کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جناب مارچ میں فصل اتری اپریل کے اندر پنجاب کے اندر بوران ہیں اور پنجاب وہ صوبہ ہے جو ستر پیچھتر فیصد جو ہے گندم کی پیدا بار پنجاب سے ہوتی ہے اور وہاں پر یہ بوران ہو گیا اور وہ خڑے ہو کے خود علی زفر صاحب کریں گے اب مطلب کمیشن کی ریپورٹ گئی بھاڑ میں فائی کی فورن سے گئی بھاڑ میں اب علی زفر صاحب جو ایک آدمی ہے جو پی ٹی آئی کا عددار ہے جو پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے پی ٹی آئی کی سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمن ہے وہ یہ بتائے گا کہ جناب ان کے لوگوں نے کوئی چور بزار کی اگر نہیں کی اور وہ بتائے گا بجٹ پاس ہو جائے گا اس کے بعد بتائے گا پہلے نہیں بتائے گا تو یہ تماشا جو ہو رہا ہے پیٹرول آپ کو پتہ نہیں ایک رات میں انہوں نے بیس چوبیس روی پر بڑھا دیا تھا ایک ہی رات کے اندر اس پر بھی تحقیقات ہوئی تھی دبائیوں پر بھی تحقیقات ہوئی تھی وہ ساری ریپورٹیں ہیں کدھر ان کے خلاف کعبائی ہوتی کیوں نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہماری ایکنومی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے بہت اچھے ہو گئی ہوگی لیکن پاکستان ذریعی ملک ہے چینی بہا سے آ رہی ہے گندوں باہر سے آ رہا ہے دالیں باہر سے آ رہی ہیں تو بھائی ایسی ذراعت میں ترقی کا فائدہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے اس نالائک ناہل اور سیلیکٹڈ حکومت نے پچھلے تین برسوں میں کم از کم کوئی ایک ہزار عرب روپے نکال دی ہیں وہ مختلف مدات ہیں مختلف چیزیں جس کی تفصیل آپ کو پتا ہے اب اگر ایسی نالائک ناہل اور یہ جگادریوں کی حکومت ہے وہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے مار رہی ہو ایلن جی کا سکینڈل آپ کے سامنے کیا وہ صرف اس کو کاروائی نہیں کوئی گرفتار نہیں تو جاؤ پھر ایلن جی کہاتا ہے اس کو ہٹا دیا بس کوئی تحقیقات نہیں کسی سے کچھ نہیں پوچھتا ہے یہ دھندے کرتے ہیں پھر جب دنیا کو پتا جاتا جاتا کہ دھندے ہوئے ہیں پھر ایک آدمی جس کو لگایا ہوتا اس کو سائیڈ پر آئی کے تمام لوگوں کو جن میں وزیراعظم کا نام ہے جس میں سی ایم پنجاب کا نام ہے جس میں حفیظ شیخ کا نام ہے جس میں خسرو بختیار کا نام ہے بھئی یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے نام موجود ہیں ان کمیشن کی ریپورٹ میں ان کے خلاف کارا رہا ہی تھا یا نیپ پی پی پلس پارٹی کے لوگوں کو پی مل این کے لوگوں کو تو ایک منٹ ہی لگا دی گرفت کرنے میں لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اگر کئی تحقیقات ہوگی تو وہاں اگر کوئی افسر نیپ کا کوئی تیجی دکھائے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا خیبر پختون خامے سے کتنے لوگ ہٹائے گئے آپ دیکھ لیجی نیپ کے جو ڈی جی ز رکھتے ہیں اس لیے کہ وہاں وہ اگر کاروی کرنا چاہتے تو ان کو روکا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو اعلانات کیے ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے پورے ہوتے ہیں لیکن پچھنے دو تین سال کا جو ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا ماشاءاللہ ہر سال ایک نیا وزیر بجٹ دیتا ہے چار بجٹ آئین کے میرا خال ہے نون لی نے دیا اس کے بعد پھر نے دیا تھا ایک اصد عمر حفی شیخ حماد عزر اور شوقت ترین اگلا بتا نہیں کون ہوگا اور آپ یاد حماد عزر جب لگایا تھا تو شاید میرا ہی پریس کانفرنس کی آپ لوگ نے پوچھا تھا تو میں نے کہ دو چار مہینے بھی لگے دو تین دن میں فارغ ہوگیا تھا تو یہاں نئے وزیر آتے ہیں اپنی پالیسی کے مطابق چیزیں لاتے ہیں اور چیزوں کا جو بوران ہے گندوں کا بوران سنبھل نہیں رہا ہے قیمت کم نہیں ہو رہی ہے چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمت کا مزید خوش قبری آپ کو سنا دی ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی قیمت میں چھے سو ارب روپے جو ہیں وہ ٹارگٹ رکھا ہے یہ چھے سو ارب روپے ہماری اور آپ کی جیبوں سے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر نکالے جانے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی بجٹ میں چھے سو ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں نہیں رکھے گئے اس سال بھی جو انہوں نے کلیکشن کی ہے بار کو بھی نہیں دینے پڑیں گے یہ برائے راز جائریکل جورمنٹ کے پاس جاتے ہیں اس میں شیئر نہیں ہوتا اس لیے زیادہ پیسے لوگوں سے اس مد میں نکالتے رہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کا پوست مارٹم اگلے کچھ دنوں آپ دیکھیں گے ہو جائے جتنا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو کلیکشن کا مجھے نہیں لگتا ان کا جو ماضی کا جو تین سالہ ریکارڈ ہے اس میں اگر سامنے رکھیں تو ممکن نہیں ہے کہ اس ٹارگٹ کو اچھی پر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے ملک کے لوگوں پر رحم کرے ان کی جو مہنگائی ان کی جو بیروزگاری ان کی جو معاشی دہشت گردی ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے یہ بتاتے کہ وفاقی حکومت کے پہلے بجٹ کو اگر تقابل جائزہ لیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بجٹ ان سے کئی اتت بہتر ہے خاص پر جو اشار نمو ہیں وہ آشارہ سات تیسط تک کو لے آئیں اور تارگی ہے کہ سات تیسط تک اس کے لے جائیں اس کے علاوہ جو ترقیہ کی بجٹ ہے وہ بھی ڈبل کر دیا گیا ہے جو پی سڈی پی بھی بھی دی نے آپ کے کل کے متعلق کوئی اندازہ لگانا ہو تو میں آپ کے ماضی کو دیکھوں گا کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے یہ بات پر کتنا قائم رہتا ہے کس کردار کا آدمی ہے تو اس کے بعد میں اندازہ لگاؤں گا کہ کل آپ کا کیسا ہوگا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر قائم رہیں گے جو بجٹ میں اعلانات ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ ان کی اہلیت کی بنیاد پر لگائیں گے پاکستان کی تاریخ کی یہ واحد حکومت ہے جس میں گروت نیگٹیو ہوئی ہے جب پاکستان ٹوٹا تھا اور بنگلہ دیش بن گیا تعلق سے اس سال بھی نہیں ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ کی یہ واحد نالائک اور نائل حکومت ہے جس نے پچھلے سال جو ایف بی آر کے ریونیوز ہیں وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم لیے تھے یہ کبھی نہیں ہوا ہر سال وہ بڑھتے ہیں تھوڑے بڑھے ہیں زیادہ بڑھے لیکن بڑھتے ہیں اس نالائک حکومت نے کی کہ جس مقام پر یہ فائز ہیں اس کو اگر دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں تو نہ تو یہ ریونیو کلیکشن کر سکیں گے اور جو گروت آپ نے بتائی تھی تری پوائنٹ نائن فور انہوں نے بتائی تھی نا جو اچانک سے ہوگئی اچانک میٹنگ میں پتا جائے اتنی ہوگی ہاں سب احران ہوگئے اب اس میں پریشانی یہ میرے لیے میں نے پہلے بھی بات شاید کہیں تھی کہ جو ترقی یہ بتا رہے ہیں وہ مارچ کے مہینے کی ہے مارچ کے جو مارچ میں ان کا وزیر خزانہ کون تھا حفیظ شیخ تھا حفیظ شیخ کو پہلے پھر سینٹ میں اس کو الیکشن اڑوایا اس لیے اڑوایا کہ جیتے گا اور اس کو وزیر بنائیں گے پھر وہ ہار گیا ہار نے کہ تھوڑے دن بعد ان کو پتا چلا یہ تو بڑا نلائک آدمی ہے اس ملک میں جو مہنگائی ہے جو معاشی بدحالی ہے اس کا ذمہ دار حفیظ شیخ ہے اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہٹانے کے بعد شوکر ترین صاحب کو لگا دیا پھر یہ دیٹا سامنے آتا اور پتا چکتا ہے یہ تو مائنس جو 0.5 تھی گروت اس سے نکال کے ہم 3.9 پہ پہنچے تو 3.9 پہ اگر آپ پہنچے ہو تو یہ تو وہ نلائک جو حفیظ شیخ تھا اس کی کابش تھی نا عمران خان تو وہی کامی بیٹھا ہے باقی بھی سب وہی کے وہی ہیں تو جس آدمی نے جس آدمی نے اگر جو ڈیٹا ان کا ہے صحیح ہے مجھے نہیں پتا وہ تو مائن پتائیں گے اگر وہ مان لے صحیح ہماری معیشت کی جو گروہ تھے وہ مائنس پائی سے نکل کے تری پوائنٹ نائن فور ہو گئی ہے تو اتنے نلائک لوگوں کی بنیاد پر کہ انہوں نے ٹارگٹ ساتھ سیٹ کر دیا ہے بھائی جس کی وجہ سے تری پوائنٹ نائن ہوا تھا اس کا حشر تو آپ نے دیکھ لیا نا تو اب نالائکوں کے ہوتے ہوئے جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں دیکھیں اعلانات کرنے کو جو مرضی کر دیں نا لیکن بات یہ جو ماضی کا ٹویک ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان کے اندر اتنی صلائیت نہیں ہیں کہ یہ ہماری معیشت کو بہتر کر سکیں ابھی تو یہ بھی ڈاؤٹ فل امن امان کے حوالے سے خاصی خراب نظر آ رہی ہے کل ایک استاد کو اسمان اسٹیٹوٹ کے گاڑی چھتے میں گولی مار دی گئی لا تعداد ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیوز آ رہی ہیں سی سی ٹی وی جو لوگ ڈکیتیاں مار رہے ہیں لوگوں ڈائریکٹر کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا کرپشن کرتے ہوئے اس کو آج سینئر ڈائریکٹر لگا دیا کیا کیمسی کے اندر تو یہ گوڈ گورننز کراچی کے اندر سندھ کے اندر جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں لائن آرڈر کی سیچویشن یا ایک دو جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن لائن آرڈر کافی پہلے اگر آپ کمپیئر کریں تو اس سے بہت بہتر ہوا ہے اور جس کا کریڈٹ سندھ پولیس کو رینجرز کو دیگر لائن فورسمنٹ ایجنسیز اور سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے لیکن یہ جو اکہ دکہ وارداتیں ہو رہی ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور ان پر بھی بہت زیادہ پولیس کو کنسن بھی ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے اور ان کو سخت سزائیں بھی دی جا رہی ہیں آپ نے جو دو اور ایشو بتایا جس ایسی کو نے یہ حرکت کی ان کو ہٹا دیا گیا ہے انچارج تھے ان کے تھے ملی بھگت سے وہ ہو رہے تھے جو لوگوں سے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے تھے اس لیے ان کو بحال کر دیا گیا کیونکہ وہ انچارج تو تھے لیکن پورے کراچی کے تھے وہاں پہ جو شکایت ملی تھی وہاں کے جو لوکل لوگ تھے یا جو وہاں کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دیگر لوگوں کی وجہ سے وہ اس دن وہاں پہ لوگوں نے شکایت کی جس پر ایکشن لیا گیا تھا شاہر صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ بجیٹ میں خواتین کے میک اپ کا سامان مہگا کیا گیا مگر سامان بڑا مہگا کر دیا گیا آپ یہ نے سمجھ کہ آدھی آبادی کو انہوں نے متاثر کیا مردوں کو چھوڑ کر ویسے تو کہیں پہ آدھی سے بھی زیادہ ہیں ہمیں خواتین کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے لیکن ایک حد میں چلیں یہ ایک اچھا کام انہوں نے ضرور کیا ہے کیونکہ اسکن خراب ہوتی ہے محکوب کرنے سے تو میرے خیال میں بہت سارے جو اس سے اجتناب کریں گے اگر یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے دیکھیں پہلے تو آپ نے بیریہ ٹاؤن والی بات کی بیریہ ٹاؤن کا جو ایشو تھا وہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا اور اس میں جو میجر پرابلم تھا جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایم ڈی اے جو ملی ایم 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 انہوں نے جو زمین تبدیل کی جاتی ہے کہ بیریہ ٹاؤن نے خرید دی اور اس کے بعد اس کو ایم ڈی سے وہ غلط طریقے سے ہوئی پھر اس نے کیا گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے فائنلی ان کی جتنی بھی کوئی سولہ ہزار سے زیادہ اکڑ زمین تھی اس کو انہوں نے ریگولائز کیا اسی طرح سے جس طرح بنی گالا کو کیا اور ان کے اوپر انہوں نے پیسے ان کے اوپر اکھلی ہے کہ جی اتنے پیسے آپ اس کے پیے کریں گے جس پر کوئی آپ سیٹلمنٹ ہو گیا سپریم کورٹ کے سامنے اور وہ پیسے دے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب جو بیریہ ٹاؤن کی زمین ہے اس کو یہ کہیں کہ جی وہ قبضہ ہے جو دوسری بات ہوتی ہے جو بیچ میں اکثر اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ وہاں جو لوکل لوگ رہتے ہیں جو کئی صدیوں سے جن کی آبادیاں ہیں ان کو غلط طریقے سے بیریہ ٹاؤن شاید ان کو وہاں سے ہٹاتی ہے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا اس واقعے پر چیمن بلال بٹو زداری صاحب نے نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد انہوں نے چیف نصر صاحب کو ہدایت دی اور یہ کہا کہ اس کی پوری تحقیقات کی جائے اور کسی بھی مقامی آدمی کے ساتھ جو وہاں رہتا ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کوئی غیر قانونی کام ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ناصر حسین شاہ صاحب ہماری پارٹی کے کئی دیگر جو لوکل ایم پی ایز ایمینیز ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں سے ملے جن کا یہ جن کی شکایت تھی جو زخمی تھے ان سے وہ ہسپٹل میں بھی ملے اور ان کی شکایت سنی اور اس کے بعد جو سرکاری لوگ اس کے اندر ملوث تھے جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ان مقامی لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو ہٹایا بھی گیا ان کے خلاف کاروائی بھی کی گئی اس کے ساتھ ساتھ ابھی کل شاہ صاحب نے بھی شاہد ایک ذکر کیا تھا کہ ہم تو کوئی ایسا ایک فورم بنانے کو بھی جا رہے ہیں جس میں جہاں مقامی لوگوں کی شکایت ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس فورم سے رجوع کریں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کے مسئلے کو حل کریں گے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ہم ازالہ کریں گے لیکن اس ایشو کو بنیاد بنا کر جو وہاں مظاہرہ ہوا ہم پورا من اعتجاج کے بالکل حامی ہیں کوئی بھی شخص کوئی بھی جماعت کوئی بھی گروہ اگر پورا من اعتجاج کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور ہم اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے ہیں اس دن بھی مختلف تنظیموں نے ایک اعتجاج کا پروگرام کیا اور سندھ حکومت نے ان کے اعتجاج کو روکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی لیکن وہاں جانے کے بعد جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب تھا وہ غلط تھا غیر قانونی تھا جو ہنگام آرہی وہاں پہ ہوئی جو لوٹ مار ہوئی دیکھیں وہ تو ایک ریائشی آبادی ہے اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے کہ جی وہ غلط آباد ہو گئی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہاں رہنے والوں کے اوپر کوئی حملہ آبر ہو جائے جا کر وہاں ان کی کاروبار کو جلائے یا ان کے گھروں کو جلانے کی کوشش کرے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں رہنے والوں کو تحفظ فرام کیا جائے چونکہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کراچی کے عام شہری ہیں جنہوں نے وہاں پر مکانات اور دکانیں خریدی ہیں اپنا پیسہ دیا ہے اور وہاں پر رہ رہے ہیں تو یہ جو کچھ ہوا وہ نامناسب تھا غلط تھا اور جن لوگوں نے کیا میں ان کو سیاسی کار کو نہیں کہتا یہ دہشت گردی تھی جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں فوٹیجز موجود ہیں کہ جو اس ہنگامہ آرائیوے ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ہوگی جو لوگ بے گناہ گرفتار ہوئے ہیں جو ان فوٹیجز کوئی یقینی بنائیں گے کہ ان کے خلاف کوئی زیادتی نہ ہو لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے اس ہنگامہ آرائی کے بعد ایم کیم کا جو ڈیلیگیشن وہاں گیا اور جس قسم کی انہوں نے باتیں وہاں کی جس قسم کے الفاظ انہوں نے وہاں استعمال کیے اگر آپ ان کو غور سے سنیں تو اس میں وہی ساری باتیں ہیں جو الطاف حسین یہاں کرتا رہا ہے کبھی سندھیوں کے خلاف کبھی پتھانوں کے خلاف کبھی پنجابیوں کے خلاف کبھی بلوچوں کے خلاف اور کبھی ان مہاجروں کے خلاف جو ایم کیوں سے اختلاف رکھتے تھے تو انہوں نے کسی بھی طبقے کو کسی بھی قومیت کو نہیں چھوڑا اور ان کو لڑایا اور اس لڑائی میں اس خون ریزی میں اپنی ایم کیوں کی سیاست کو مضبوط کیا آج اگر آپ غور کریں الطاف حسین نے اس احتجاج کی حمایت کی اس احتجاج میں الطاف حسین کی تصویریں تھیں اس احتجاج میں الطاف حسین کے نعرے لگے اب اگر اس کو کنیکٹ کریں الطاف حسین کی حمایت الطاف حسین کے نعرے الطاف حسین کی تصویریں پھر ایم کیوم کا ڈیلیکیشن کی باتیں تو یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایم کیوم یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ اس صوبے میں اس شہر میں سندھی مہاجر فسادات ہوں تاکہ ایم کیوم لوگوں کے خون کی بنیاد پر لوگوں کی جانوں کی قیمت پر اپنی سیاست کو دوبارہ اچھال سکے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایم کی سیاست اس وقت بڑھتی ہے جب یہاں خون ریزی ہوتی ہے یہ دراتے ہیں اردو بولنے والوں کو دیکھو تمہیں سندھی مار دیں گے تمہیں پنجابی مار دیں گے تمہیں پتھان مار دیں گے تمہیں یہ مار دے گا تمہیں وہ مار دے گا تم ہمارے سائے میں آجاؤ اور پھر ان کی بنیاد پر یہ اپنا منڈیٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ کیا ہوا ہے پھر اور ایکی دن دونوں تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا اعلان اس سازش کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے جس میں صوبے کے اندر خوریزی ہو یہاں پر کئی سندھی قتل ہوں کئی اردو بولنے والے مارے جائیں اور اس کی بنیاد پر کراچی کو پھر وہ ایٹیز اور نائنٹیز شہر کے لوگ اس نفرت کی سیاست سے باہر نکلے ہیں یا کتل غارت غری ختم ہوئی ہے یا کچھ امن ہوا ہے یا لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اکومیڈیٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو برداشت کر کے ساتھ رہنے کی ایک مزاج بنایا ہے یہ شہر کو صوبے کو دوست جو یہ امن چاہتے ہیں وہ شازش کو سمجھیں ہم کسی بیریئر ٹاؤن کی حمایت میں نہیں بات کر رہے اگر انہوں نے غلط کیا ہے ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے ہم کسی اس غریب جو لوکل لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی مخالفت میں بات نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ کراچی شہر کے ایسے ایسے لوگوں کی میسیجز آڈیو پر جس سے نفرت پھیل رہی ہے کسی کے خلاف یہ اتنی خطرناک بات ہے جس کا اندازہ نہیں یہ انٹینشنل اس میں استعمال ہو رہے ہیں یا ان کو پتہ نہیں یہ ویسے استعمال ہو رہے ہیں جو کچھ بھی یہ جو سارا اس نفرت کی آگ کو پھیلنے مطلق یہ صرف چند مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضوں کے نام پر ہونے والا اتجاج نہیں یہ کوئی بہت بڑا ڈراما ہے یہ بہت بڑی سازش ہے جو اس شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ سوبے کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ تمام اردو بولنے والے لوگ دوست بھائی ہماری بہنے جو ہیں خدا کے لئے سازش کو محسوس کر ایم کی سازش کو سمجھیں یہ نفرت جو لوگوں کے دنوں سے نکلی ہے دماغ سے نکلی ہے اس کو مزید دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں مٹ ڈالو کون سی وزارت داخلہ کی بات میری بھائی ایک سیکن جب دو سوبھائی کی کیبنٹ کے میمبر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ چاہیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات حکومت کا وزیر کہہ رہا نا آپ سے اب ضرور نہیں کہ ایکس وزیڈ آگے میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ جو مجھے نظر آئے میں آسے بات کر رہا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے مجھے خدشہ ہے کہ یہ پندرہ تاریخ جو ہو رہا ہے اب مجھے بتائیے کہ ایک طرف کھڑے کر کے یہ سندھیوں خلاف نارے بازی کریں گے دوسری طرف کھڑے اردو کو صوبے کو دعو پر لگایا نہیں جاتا ہے یہ کوئی بہت گہری اور بڑی سازش ہے مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون کون ملوث ہیں لیکن جو لوگ فرنٹ پر ہیں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں جو لوگ آلہ اکار بن رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے اجتناب کریں اور میں سندھ میں رہنے والے تمام باشور لوگوں سے سویل سوسائیٹی کے لوگوں سے باشور جو دانشور ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے آگے بڑھیں اور اس شہر کو اس مسئیبت سے روکیں اگر صوبہ سندھ کی حکومت کسی غریب کے ساتھ جاتی کر رہی ہے بلکل ہمارے گریبان پکڑے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو لیکن اس کو دو قومیتوں کی لڑائی مت بنائی یہ ایسا مسئلہ نہیں ایک ایک سیکل اس دن جو واقعہ پیش آیا اس کے کچھ فٹیجز بھی ابھی تک موجود ہے لوگوں کے ہاتھ میں عطا حسین کی تصاویر تھی جو لوگ اندر تھے اور وہ پاکستان مخالف نارے بھی لگا رہے تھے اور جس طرح آگ لگائے گی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی کمیکل استعمال ہوا ہے اس طرف کوئی دھیان ہے کوئی کوئی کمیٹی بنانے کا یا جیب بنانے کا یہ آخر سازش کس میں تیار کی کامران آپ بھی کچھ اس طرح سے کر ساتھی میں ساتھی دیکھ کیا آپ پاس کوئی ایسی ریپورٹ آئی ہے کیا سپیشل برانچ تھی پولیس کوئی ریپورٹ ہے جس کی روشتی میں آپ کے سالی باتیں کر رہے ہیں سپ آپ کا بیان ہے کچھ انویس اگر آپ کا بھی اسی کے مطالبے تو کر لے میں مہا موجود تھا ساڑھے تین گھنٹے تک جو بھی لوگ آنک لگا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے پولیس مہا پر موجود نہیں تھی یہ پولیس بہت بات میں آئی جو بیریر ہوتا ہے ایسے بمکوں کے اوپر ہم بھی دیکھتے ہیں پریس کلپ کے اگر کوئی شخص احتجاج کرتا ہو سوال کیا آپ گورنر ہاؤ اس طرح کلے پریس والے اس پر سوال نہیں تھی چلی ایک سیکھ باگ جی سیکھ اگر زیادہ ہو جائے کافی تین چار سوال آگے اس سیکھ رہے جواب کریں اس سیکھ سیکھ رہے کہ آپ آپ لوگ اس طرح کا محق سیاسی جماعت کو کیوں دیتے ہیں کہ وہ مبتوح کراچی کا جملہ استعمال کرنے پر بجھل ہو کراچی کے مسائل پر آپ کب سجیدہ ہوگے کراچی کا مسئلہ ایک پر ایس پر آجائے آپ دوسری طرح نکل گئے میں ذرا ہم بھی محق 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 سوال کیمیکل بلکل تھا جس یہ آگ ویسے نہیں لگی کہ کسی نے کوئی تیلی لگا کے آگ لگا دی ہو کوئی لکھڑی کو جلا کیسے پھینک دی ہو ایسا نہیں ہے کیمیکل تھا جو پھینکا گیا مختلف جگہوں پر اور فوری طور پر آگ پکڑتا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے وہ اس بات کے لیے تیار ہو کر آئے تھے اور تمام وہ سامان اپنے ساتھ لائے تھے جس کی بنیاد پر فوری طور پر آگ لگائی جا سکے یہ اچانک نہیں تھا جو بات میں نے پہلے کہی جو پرمین احتجاج ہے وہ تو پھر اس طرح نہیں آتے نا وہ احتجاج کرتے تقریر کرتے چلے آتے جن کی امارتوں میں دکانوں میں آفیسز میں آگ لگی جو وہ موجود تھے انہوں نے پولیس کی تعریف کی ہے بقول ان کے کہ اگر پولیس وہاں بروقت کاروائی اندر نہ کرتی تو شاید نقصان زیادہ ہوتا اور وہاں جو ریائشی آبادی ہے اس طرف بھی یہ چیزیں جا سکتی تھی یہ مجمع بہار تھا وہ بہار رہا کچھ سو لوگ کچھ سو ہزاروں بھی نہیں کچھ سو لوگ دیواریں پھلانکے ان کی گرلیں توڑ کے وہ اندر گئے اور انہوں نے یہ ساری کاروائی کی جن کے پاس یہ کیمیکل بھی تھا جس سے آگ بھی لگی ہے سارا کچھ انہوں نے کیا اب اس موقع پر میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس نے اس حد تک تو اچھا کیا کہ وہاں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر اندر کوئی واقعہ ہو جاتا کسی شخص کو گولی لگ جاتی کسی کی جان چلی جاتی تو اب تصور کریں نا کہ پھر اس واقعے کو کس طرح سے جو ہے وہ اچھالا جاتا کوتائی ہو سکتی ہے کہ میں اسے انکار نہیں کرتا کہ پولیس نے سو فیسر ٹھیک کیا ہوگا لیکن میں اس حد تک ضرور پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی انہوں نے منیج کر لیا لیکن بہرحال یہ مالی نقصان جو ہے وہ لوگوں کا ہوا اور ایک غلط کام ہوا ہے اس میں جو تحقیقات کی آپ نے بات کی جو ایک ریپورٹ کوئی ہے کہ نہیں ہے میں ابھی اس پر کوئی بات نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی ریپورٹ ہیں یا نہیں ہیں لیکن میں اپنے طور پر آپ کو یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ تانے جوڑنا شروع کریں پوائنٹس ڈوٹس کو ملانا شروع کریں ایم کی ایم کی تقریریں سنیں الطاف حسین کی حمایت کو سنیں وہاں ہونے والے واقعے کے بعد مختلف واتس اپ میسیجز پر مختلف لوگوں کی استعمال کر رہے ہیں وہاں سنیں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ دوبارہ اس تصادم کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہے آپ کیا کریں ایک منہ خاتون ایک ذرا پہلے تو یہ تائن کر لیں کہ یہ توفہ ہمارے محترم وزیر اعظم امران خان صاحب کا تھا یا ان سے جو پہلے وزراء اعظم تھے نواز شریف صاحب یا شاہد خاکان عباسی صاحب جو کچھ عرصے کے لیے آئے تھے ان کا توفہ تھا پہلے تو یہ تھوڑی سے چھان بین کر لیں پھر میں اس کا جواب دے دوں گا دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہے ایک تو یہ بڑا عبام مخالبین بھی اس کوئی صداقت نہیں وہ ایک اہم وجہ تھی جس کے لیے تین دن کے لیے انہوں نے آئی لیو لی تھی اور وہ باہر گئے ہیں اور انشاءاللہ کل صبح یہاں پہ ہوں گے تو ایسا بجٹ بھی خود پیش کریں گے اور کل انہوں نے میٹنگ بھی رکھی ہے جس میں آپ لوگ بھی ہوں گے دیکھیں تین نالے جو ہیں وہ ڈی اے میں جہاں پہ کام کر رہے ہیں صفائی بھی اور ان کو بنایا بھی جا رہا ہے جس میں ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے کی ایم سی کے اکتالیس میں سے یہ تین نالے باقی ایسے ہی بڑے اٹھتیس نالے بھی سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی اور اسی طرح ڈی ایم سی کے پانچ سو چودہ نالے ان کی صفائی اور اٹھتیس بڑے نالے کی ایم سی کی وہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس دفعہ آپ بہت سارے دوست ہمارے ساتھ تھے کہ بیس مئی کو ہی ہم نے وہ شروع کر دی ہے ان کی صفائی اور پہلی دفعہ وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو سلج جو گند ان نالوں سے نکالا جائے گا وہ جب لینڈ فل سائٹ پر پہنچے گا اور پھر مانیٹرنگ ہوگی اس کے لئے نیس پارک کو بھی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کے لئے رکھا ہے کہ وہ جب اس کی رپورٹ دیں گے تب ان کو پیمنٹ ہوگی تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک نالے سے گند نکالا اور دوسری جگہ پہ جا پھینک دیا تاکہ وہ ہی گند ہر جگہ پہ رہے اور میں کراچی آئیٹس کو آپ کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں چیف میسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے خصیصی طور پر اس کے لئے فنڈز ایلوکیٹ کی ہیں تاکہ یہ وقت پہ کام ہو جائے اور بہتری آئے شکریہ شکریہ شکریہ